اسلام علیہ وآلہ وسلم اگر میں یہ کہوں کہ یہ خود ایجنٹ ہے اور اس مشن کو پنفیوز کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں لوگوں کو پرکارا کرتے ہیں پھر اس کا کیا جواب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ابھی جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں یہاں کے جلسے اور جلوسے میں آتے ہیں ہم وہاں در رہے ہیں میں تو کوئی خان کا بیٹا نہیں ہوں میں کوئی سیاسی ڈیڈر کا بیٹا ہوں میں تو ایک پرائم ڈسکول ٹیچر جو علاقہ کا غریب ترین بند آئے اس کا بیٹا ہوں تو لوگ مینے ساتھ کس واسطے ملے ہیں اس کی وجہ سے میں کوئی پی ٹی ایم بھی بنایا اور میں پی ٹی ایم کا ارگنائزر یا مشرق تو وہ بنایا اگر یہ لوگ آتے ہیں اس کو رائے این ڈی ایس اسرائیل یا ایس آئی کچھ لوگ کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگ وہاں جائے اس اجاز کریں تو پھر پتھیک میں میں ہوتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کی وجہ سے ہے اگر آج بھی یہ لوگ آنا بند کر دے کہ کون ہے میں کون ہوتا ہوں تو یہ عام عوام کی وجہ سے ہے عام عوام اگر ایجنٹ کریں سب عوام کو یہ ایجنٹ کریں پھر تو صحیح ہے اس کو بود پیش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے یا فلانے کے یا انڈیا کے یا پنسان کے لوگ لا پتہ ہیں ان کو رہا کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک سا جو بیسر گلنگ ان کا ہو رہا ہے ان کو بند کیا جائے پھر تو واقعی ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو صحیح ہے ہم ان کی ایجنٹ سے پھر تو اس طرح بات ہے کہ یعنی مطلب وہ ہم جب یہاں کے مسائل کی بات کرتے ہیں پھر کون سی ایجنٹ یہ اچھیب سی بات ہے اللہ نہ کرے جیسے واقعات ہو مگر اگر زینب کیلئے آواز اٹھائی جائے تو تو کوئی ایجنٹ نہیں ہو آپ اگر نکیو اور باہر سے یہ آواز اٹھائیں پھر اچھا مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آواز ہی غدار ہے یہ ہمارا بیانیاں ہی غدار ہے جب جو کوئی بھی منظور کو چھوڑ دو پر سنپا میں کس کیا اور کو اٹھا داؤ اور اس ٹیج پر بٹا دو اور وہ باتیں کریں جو پر سنپا کے مسائل ہیں اس کو اسی روز ایجنٹ ہی کہا جائے گا آپ دیکھو جو بھی سیاسی ایجنٹ بھی اس طرح بات کرتا ہے اس کو بھی ایجنٹ کہا جائے گا اس الزام سے کون بچک گیا ہیں یہ صرف اس لیے ہیں یہ الزامات کہ ان لوگوں کے پاس پی ٹی ایم کو یعنی ختم کرنے کے لیے پی ٹی ایم کو نیشی رکھنے کے لیے دبانے کے لیے اور کوئی اپسن ہے ہی نہیں ان کے پاس آپ خود سوچیں کیا آپ سمجھیں الزامات کہنا ہوگی بات دلیل کی ہے بات حقائق کی ہے تو وہ اس میں پیل ہیں وہ ہار چکے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے ظلم کیا ہے ہم ثبوت پیش کر دے اس کے سامنے کیا جواب نہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس یہ بیچارے دلیل کی دنیا میں یہ بیچارے حقائق کی دنیا میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں یہ بیچارے سو پرسنٹ ناکام ہو گئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے یہ جو انہوں نے اس جنگوں کی وجہ سے اپنے کاروبار بنایا ہوا ہے اس کاروبار کو بچانے کیلئے اس طرح کے عزامات لگاتے ہیں ورنہ اگر میں کہوں کہ یہ جو عزامات لگ رہے ہیں کہ آپ فلانے کے ایجنٹ ہیں یہ بے بنیاد ہے اس لیے بے بنیاد ہے کہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ایجنٹ ہے کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے اگر اس بنیاد پر کہ یہ پی ٹی ایم کی وجہ سے انتشار کل رہا ہے پھر تو کوئی انتشار نہیں کل رہا ہے کیونکہ پی ٹی ایم نے آج تک ایک منٹ کے لیے روڈ بھی بن نہیں کیا ہے کسی کا راستہ نہیں روتا ہے کوئی بلک نہیں توڑا ہے انتیائی کور امر طریقے سے آئین کو مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سارے ہیں یہ نہیں پھر کونسے ایجنٹ ہیں یعنی کونسا بنیاد ہے اس طرح آپ خود سوچیں ان لوگوں سے کوئی پوچھیں کس بنیاد پر آپ کی ایجنٹ ہے یعنی ایک تو ہے ثبوت چلو آپ کے ساتھ ثبوت نہیں ہے کہ ایجنٹ ہے ثبوت نہیں ہے پھر بنیاد کیا ہے ابھی اگر میں کہوں آپ کا نام امر سویل کہ امر سویل آپ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہو اور اس طرح کے سوالات مطلب اٹھا کے لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا جواب ہے اس طرح بعض اعضامات ہوتے ہیں وہ میں مثال درا گیا اس طرح بعض اعضامات ہوتے ہیں وہ کسی پر لگا دی سکتے ہیں مگر آپ کسی پر وہ ہی لگائے جائیں تو اس کا کیا جواب؟ اس کے کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ تچ کرے اس کے ساتھ اچھا جائے کہ نکل آیا قرانی ہے ہم اپنے عوام کی بات کرتے ہیں وہ مسائل کو حل کرے اس وقت کوئی نہیں آئے گا یہ ایک ایٹی ایم کو جو لوگ آتے ہیں وہ انہیں ریاستی دہشت کرتے ہیں ان کے خطرے کو مور کر آتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو خطرے میں گھاپ دل آتے ہیں کیونکہ ان ریاستی اداروں سے جتنا در اس کو ہے اتنا چاہتا ہوں اس سے نہیں ہے اب اتنے در اور خوف کے وجہ سے جب آتے ہیں اگر وہ مسائل حل ہو جائے وہ ابھی نہیں آئے وہ عوام کے مسائل حل کریں پھر ایجنٹ چھوڑو جو بھی الزام لگانا چاہے صرف الزام بغیر ثبوت کے میں سائم کروں گا کہ آپ آجے مجھے پنش کریں مجھے شروع کر دیں میرا سر کلم کر دیں لیکن پہلے پشتونوں کے خلاف جو پلیسی جا رہی ہے پشتونوں کے مارنے پر دیوکارو بار جا رہی ہے اس کے روپر سائم کر دیں کہ ہم اس کو مزید نہیں کریں گے پھر میں سائم کروں گا کہ میرا سر کلم کر دیں تو یہ ہے کہ ان کی عزل بازہ اور کوئی راستہ ہے نہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں باقی اپنے کنٹینر کی باتیں کہ میں تو یہ کہوں گا یہ پی جی ایم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ہم صرف ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو یہاں داری پلی جنگ میں ملویس لے تو اس وجہ سے سیاسی پارٹیاں اگر ہمارے مخالف ہیں یا مخالف رہوتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہم سیاسی بیان دیتے ہیں تو بھی ہم کسی کی مخالفت نہیں کریں گے پھر پسٹنفا میں اگر کوئی ہماری طرف کنکر پینکیں گے ہم اس کی طرف کھول پینکیں گے ہمارا جو دعویٰ ہے وہ عمل کا ہے عمل کے لوگ محبت والے لوگ ہوتے ہیں وہ انسانیت سے پیان کرتے ہیں اس لیے وہ عمل کے پرچار کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی باندھ نہیں ہے ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ بھی ان لوگوں سے جن لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں یا لوگوں کو یعنی دہشتگردی کے نام پر عام عوام کو تباہ کیا جا رہا ہے خاروباروں سے لے کر عام عوام کی عزت ہے نفس تک مجرور کیا جا رہا ہے ہم تو ان کے مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کس کے ساتھ دینا نہیں کنٹینر کنٹینر جیس سٹال یعنی جیس جگہ سے لیا گیا تھا اور پھر جیس نے اس کے ساتھ یعنی وہ کیا تھا سائن کیا تھا کہ یہ مجھے دے دوٹ وہ لوگ اسلامباد میں موجود ہیں وہ ایک دعوڑ ہے وہ بندوق آفتر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چونکہ کنٹینر پہلے اگر ہماری پی ٹی ایم کی ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ بس انتقریح تھے اگر وہ پی ٹی ایم کی ہوتی تو ہمارے ساتھ دوٹ اگر وہ پی ٹی ایم کی نہیں ہے آپ کو جس نے کہا ہے کہ آپ لے آپ اسے پیسے لے لو اس نے کہا کہ مجھے جو ٹانک کا جرگہ تھا ٹانک کے جرگے میں کھا گیا ہم نے کہا چلو آپ لوگ ٹانک کے جرگے سے پھر پیسے لے لو تو اس پیچاری کی وہ بہت زیادہ نقصان بھی انچہ اس کی وجہ سے مالی طور پر اس کا گاڑی چیز تھا وہ بھی وہ لے کے گئے تھے اسے تو وہ یعنی مطلب اگر کوئی بھی لے گئے یہ سخت ہے کہ ہم نے نہیں لے آیا تھا اس نے ہمارا بس تھا لیکن جن لوگوں دل لے کے آیا تھا انہوں نے بھی ایداروں کی وجہ سے اگر ایدارے اس کو دے دیتے پھر وہ اس کے پرائے کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوتے تھے پھر وہ اس کے اتنے مشکلات میں کیوں وہ زندگی گزار دیتے پھر اس بندے کا اپنا خارج ہوتا وہ بسرا بندہ کیوں چھین لیتا تھا اگر وہ اسے تو اس طرح کے الزامات جو ہیں جو جتنا بھی لگانا چاہے ہم گیلہ نہیں کریں گے ہم فار لوگ ہیں ہم مظلوم لوگ ہیں ہمارے گھر میں اسمار ہو گئے ہمارے علاقہ برباد ہو گئے ہم دوسرے علاقوں میں در بدر پھر رہے ہیں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی شرط کمات پھرتے ہیں اوپر پر وہ نہیں کرتے وہ ٹاؤں پر الزامات لگاتے اور ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سلام سے چاہتے ہیں ہماری طرف سے آپ کے لئے پھول ہوں گے یہ الزامات نہیں ہوں گے اگرچہ ہمیں ہزار باتیں آتے ہیں اگرچہ ہمیں ہزار باتوں کا پتہ بھی ہے اگرچہ یہاں ایسے ایسے باتیں ہیں جس میں یہ جو بھی ہیں یہاں ہم ان سب کے لئے کر سکتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ہمارے سب کوئی دلیل اور وہ نہیں یہ سب کچھ لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں یہ بیان بازی کی جنگ ہم سب کے لئے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھیں گے اور پسطن فا و تن پر اگر کوئی ہمیں مطلب ٹوپ سے بھی ہے کہ آپ نہ آئے ہمار پر ہم پھر بھی آئیں گے ہم پسطنوں پر اکٹا کرنے کے لئے اس میں اتفاق کی تحاد پیدا کرنے کے لئے ہر اس رخص کے پاس بھی جائیں گے جو پی جی ایم کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں جو اس کا مخالف ہے ہم اس کے ساتھ بھی دلیل پر بات کریں گے آمنے سامنے کریں گے آمنے سامنے مناظرہ کریں گے جس چیز پر نہیں کرتے ہیں اور ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں جہاں جہاں بھی غلطی ہوگی ہم سامنے بتائیں گے کہ ہم نے غلطی کیے ہم کوئی سیاسی جیڈر نہیں ہے میں ہم نے اتنا افعال پر ہاں زمینی حقائق ضرور بیان کرسکے ہیں مگر پشتنفاں میں اپنے پشتنوں کے ساتھ کبھی بھی ہم یہ جگڑے والی باتیں یہ بیان بازی کی کھنٹ یہ نہیں کریں گے نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آپ سے دوستوں خوبی کے تھے تین باتوں پر سیرے سے توجہ نہ دو جو لوگ پشتنوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم نے اس کی طرف دل سے اشارہ کیا ہے اور بہت سیدھا پروازے کیا ہے اس کے علاوہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کسی اور کے ساتھ پنسنے کی شکریہ